ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جملہ تیرہ سال رہے یعنی آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور مدینہ میں دس سال رہے اور تیرہ سیٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے یہ حدیث صحیح ہے دیکھئے سورا ترمیری حدیث رقم تین ہزار چھے سو باون اور صحیح بخاری حدیث رقم تین ہزار نون سو تین معاویہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خدبہ دیتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ سب تیرہ سیٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور میری عمر بھی اب تیرہ سیٹھ سال ہو چکی ہے یہ حدیث صحیح ہے دیکھئے سورا ترمیری حدیث رقم تین ہزار چھے سو ترپن سامین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعات کریں پہلا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرہ سیٹھ سال کی عمر میں فوت ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور ان سالوں سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند والے ہجری کے دوسرا مسئلہ سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ کے اس خطوے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تیرسٹھ سال کی عمر میں فوت ہونے کی خواہش رکھتے تھے تاہم دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ وہ کافی عرصہ زندہ رہے اور اسی سال کے کم و بیش میں فوت ہوئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کی عمر تیرسٹھ برس تھی یہ حدیث صحیح ہے دیکھئے صحیح بخاری حدیث رقم تین ہزار پانچ سو چھتیس انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ چھوٹے قط کے تھے آپ نہ تو چونے جیسے چٹے سفید تھے اور نہ نرے گندمی رنگ کے تھے نہ تو آپ کے بال سخت گھنگرالے تھے اور نہ بہت سیدھے اکڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں مبعوظ فرمایا پھر آپ مکہ میں دس سال اور مدینے میں دس سال رہے اللہ نے آپ کو ساٹھ سال کے سر یعنی آخر پر وفاتی اور آپ کے سر اور داڑی میں بیس بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے یہ حدیث صحیح ہے دیکھئے صحیح بخاری حدیث رقم تین ہزار پانچ سو اٹالیس سامین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں پہلا مسئلہ اس روایت میں اکائیاں حضف کر دی گئی ہیں حالانکہ رسول اللہ مکہ میں تیرہ سال رہے اور تیرہ سٹھ سال کی عمر مفات پائی دوسرا مسئلہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کو آپ کی چالیس سال عمر ہونے پر نبوت و رسالت سے نوازا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا تیسرا مسئلہ حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے